بیٹک میں شامل رہے بیٹک میں پاری بارک ویواد پر چرچہ ہوئی ہے ملائم سنگھ کے آواز پر ہوئی ہے بیٹک اور قریب تین گھنٹے تک یہ بیٹک چلی ہے تو بڑی خبر آ رہی ہے سماجبادی پارٹی کے حوالے سے جہاں ملائم سنگھ یاداؤ اکھلیش یاداؤ اور شپال یاداؤ کے بیج بیٹک ہوئی ہے اور رام گوپال یاداؤ جو کی راشتری مہا سچین سماجبادی پارٹی کے وہ بھی لکھنا ہو آج پہنچے ہوئے تھے وہ بیٹک میں شامل ہوئے ہیں بیٹک میں پاری بارک ویواد پر چرچہ ہوئی جو کی پچھلے دنوں کافی سرکیوں میں رہا ہے حالانکہ پاری بار اسے نہ کارتا ہے لیکن اندر کہیں نہ کہیں کچھ ہیستان ضرور ہے اور آج سماجبادی پارٹی کے ان تینوں برشت لیتاؤں اور پاری بار کے بھی اگر دیکھا جائے تو برشت سدسیوں کے بیچ یہ بیٹک ہوئی ہے جس میں سماجبادی پارٹی سپریموں ملائم سنگھ یادہو مکرمتری اکھریش یادہو اور کیبنٹ پنتری شوپال یادہو جو کی چاچا ہیں ملائم سنگھ یادہو کی بھائی ہیں ساتھی پروفیسر رام گپال یادہو جو کی راشتری مہا سچین ہیں وہ بھی شامل ہوئے منیش آدہو جو کی لگتار سماجبادی پارٹی پر نظر برائے رکھتے ہیں ان سے بات کریں گے منیش کیا خبر ملنے کی کس بات کو لے کر چرچہ ہوئی کیا چرچہ ہوئی کچھ نکل کر آرہا ہے سامنے لیکن پارٹی میں امنان جس طرح کا کلحے کا ماحول تھا جو آلہ کمان کے بیچ میں جو ایک کسی بنی ہوتی مکرمتری اور شوپال سنگھ یادہو پارٹی کبھی تکو سب سے مجبوط دوری ہیں جو اترینی طور پر کافی مجبوط مارے جاتے ہیں جو واپس میں دلہ کا بات آور بنا تو اس طرح پارٹی میں سندیز گھرا گیا حالانکہ پارٹی موچن مولاہم سنگھ یادہو نے شپالو رکھلے سے مل کر باتشی طرح اس ویواد کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب چونکہ سر رام گوپا لہذا پارٹی میں مجبوط اس میں بھی رکھتے ہیں تو آج جو بلکھنوں کو آئے بیٹکٹ ہے ہوا ہے جو مہنگبول کا ویواد تھا وہ اتنا بڑا کیسے ہوا کیا کیا بجے ہے کس طرح سے سبتہ چلائی جائے اور شناو کا سمیہ ہے کس طرح سے ان ویوادوں کو نظر انداز کر کے شناو کی سیاریوں میں جھٹا جائے تو اس کو لیکن چرچہ ہوئی ہے پہلے پارٹی مکھا مولاہم سنگھ یادہو اور آم گوپا لے یادت میں بیٹھ کر چرچہ کی اس کے بعد مکمتی اکلیش آدھ اور شپال سنگھ یادت بھی پہنچے ایک گھنٹے کے بعد بیٹھا ختم ہو گئی ہے اور جو جانکاری مل پار یہ ساری ویواد سمچھا لیے گئے ہیں وہ سبھی مل جلد پر پارٹی کے لیے کام کریں گے چناو میں پارٹی کو وجہ دلانے کے لیے کام کریں گے کیونکہ مولاہم سنگھ یادہو نے پیچھلے دنوں سارجنک منچ سے بھی کافی کچھ کہا تھا اور مکہ منتری کی موجودگی میں مکہ منتری کو بھی اسحج کر دیا تھا اور سیدھے طور پر انہوں نے سمرتن کیا تھا اپنے بھائی اور سماجبادی پارٹی کے ورشت نیتا شیپال یادہو کا تو کھینستان تو تگری تھی اور بہت زیادہ تھی شاید اس لیے نیتا جی کو بیچ میں آ کر کے تمام طرح کے منمٹاؤ کو دور کرانا پڑا منیش تو منیش یادہو اب فون لائن پر شاید نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن بڑی خبر لکھنوں میں بلائن سنگھ یادہو اکیلیش یادہو شیپال یادہو پروفیسر رام گپال یادہو کی بیچ ایک بیٹک ہوئی ہے ایک گھنٹے تک یہ بیٹک چلی ہے اور بیٹک کے بعد کوئی جانکاری مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام طرح کے منمٹاؤ دور کر لیے گئے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہے اور تمام اپنے جو خلش ہے اسے بھول کے اور جو من میں کوئی بات ہے اسے بھول کر اب چناؤ کی تیاریوں میں جڑ جانے کا آدیش بھی دیا ہے نیتا جی نے آپ کو بتا دیں کہ کھیستان تو چل رہی تھی سماجبازی پارٹی کے بھیتر اور پریوار بھی چکی یہ ہے تو پریوار میں اس طرح سے کھیستان کہیں کہیں مکھیہ کو وچھرت کر رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ مولایم سنگھ یادہو نے آج سب کو بلایا اور بیٹھا کر کے چرچہ کی حالانکہ سالجینک طور پر انکار کرتے رہے ہیں مکہ منتری یا شہپال یادہو کے ایسی کوئی تھیستان نہیں ہے ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے یہ سب میڈیا کا بنایا ہوا بھرم ہے لیکن سماجبازی پارٹی کے سپریم مولایم سنگھ یادہو جو کی بہت صاف بولنے کیلئے جانے جاتے ہیں کئی بار وہ اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو منتریوں کو سالجینک منچ سے ڈانٹ لگاتے ہیں اُس دن بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی اور بہت صاف صاف کہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مکہ منتری کو بھی انہوں نے کہا تھا کافی کچھ ایسی ستھی میں گڑھ بڑھ تو تھی اندر جو شاید آپ سلجھا لی ہی گئی